hey everyone welcome back to my youtube channel guys کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی لیمینیشن مسین کو کیسے یوز کر سکتے ہیں لیمینیشن مسین کو یوز کرنے کا فل ٹیوٹوریل میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو شروع سے اینڈ تک آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور بلکل بھی آپ اسکپ مت کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لیمینیشن مسین یوز کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی تو اس لیے آپ بلکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور یادی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی جو ہے لیمینیشن مسین کو ہم کر لیتے ہیں آن لیمینیشن مسین کو آن کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ریڈ لائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ دیکھیں گا اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ دیکھیں گا ریڈ لائٹ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ اس کا ٹیمپریچر سیٹ کرنے کا ہے یہاں سے آپ ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ جو بٹن ہے اس سے آپ ابھی جو ہے forward یعنی کہ یہاں سے جب آپ کوئی documents اس میں enter کریں گے تو یہ آپ کا آگے کی طرف forward ہوگا یہاں پہ اور یدی آپ اس کو ایسے کر دیتے ہیں تو آپ کا جو documents آگے کی طرف forward ہو رہا تھا وہ اب پیچھے کی طرف کو reverse ہوگا آپ کا documents اس طریقے سے ادھر کو آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا آپ کا forward اور آپ کا backward forward اور reverse ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ اس step کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گا cold اور یہاں پہ hot آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو ہے گرم lamination ہو کے نکلتی ہے یعنی کہ heat ہو کے lamination نکلتی ہے اور یدی آپ normal lamination کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ یدی آپ اس کو نیچے کر دیں گے تو یہ آپ کی cold lamination ہو گئی مطلب آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو hot کی جگہ cold نیچے کی طرف کر دیجئے گا تو وہ temperature جو ہے اس کا mantle ہو جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی temperature کی یہاں پہ دیکھیں گا یہ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہوگا 110, 120, 130, 140 تو میں آپ کو بتا دوں ابھی تک میں نے جتنی بھی lamination کی ہے 140 temperature سے نیچے نیچے ہی کی ہے اس سے زیادہ نہیں کی ہے تو دوستو تو اگر آپ کوئی بھی lamination sheet lamination paper یہاں آپ لے رہے ہیں 125, 180 micron کی sheet کا paper لے رہے ہیں جو کافی ہلکا ہوتا ہے جس کی thickness کافی ہلکی ہوتی ہے تو کیول آپ کو 100 کا temperature رکھنا ہے لیکن یہاں آپ کوئی ایسی lamination کر رہے ہیں جس کا lamination paper یا lamination sheet 200 micron سے زیادہ ہے مطلب اس کی thickness زیادہ ہے lamination paper آپ کا موٹا ہے lamination sheet آپ کی موٹی ہے تو اس کے لئے temperature آپ 120 سے 120 سے 130 یہاں پر یا تو 120 کر سکتے ہیں یا 130 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کا temperature رکھ سکتے ہیں اور اپنے documents کو کسی بھی documents کو lamination کر سکتے ہیں چاہے تو آپ آدھار card size کے کوئی بھی documents کو lamination کر سکتے ہیں چاہے تو A4 size کو lamination کر سکتے ہیں بہت ہی easily طریقے سے اب بات کر لیتے ہیں اس machine کی اور ایک آتی ہے plastic body میں یہ ہے iron body میں machine تو کون سی آپ کے لئے best رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں یادی آپ budget price میں لینا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں plastic body lamination machine کی طرف اور یادی آپ ٹکاؤ اور مضبوط اور durable lamination machine لینا چاہتے ہیں اور business purpose سے لینا چاہتے ہیں rough and tough use کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ اس lamination machine پر جائیے گا یہ آپ کو یہ مجھے 2500 کے اسپاس پڑی تھی اب سے دو سال پہلے 100-200 اوپر نیچے ہو گیا ہوگا لیکن یہ best lamination machine ہے ابھی تک اس machine کے ساتھ میرا جو experience ہے تو آپ کو یہ machine کیسی لگی اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی comment section میں ضرور بتائیے گا ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کریں bell icon دبائیں تک کہ آنے والی ویڈیو کو notification آپ کو ملتا رہے اس طریقے کی ویڈیو میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں تو دوستو ملوں گا next ویڈیو میں ایک نئے content کے ساتھ تب تک کے لئے جاہن ون دے محترم